تو کون تھا ایڈیپس ایک کنگ اپنے باپ کو مار کے اپنی ماں سے شادی کیسے کر سکتا ہے اور وہی کنگ اپنے ہی ہاتھوں اپنی آنکھیں نکال کے اپنا شہر چھوڑ کے کیوں جائے گا اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ایل فا ایڈیوکیشن امید یہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہمیں انہی سوالوں کے جوابوں کا پتہ چلے گا کیونکہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈیپس ریکس کی سمری کو پڑھنے والے ہیں اور اس کی سمری پڑھ کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک کنگ ایک ایڈیپس نام کا بندہ جس کے بارے میں یہ پروفیسی دی گئی کہ وہ اپنے باپ کو مار کے اپنی ماں سے شادی کرے گا یہ جانتے ہوئے بھی وہ یہ حرکت کیسے کر سکتا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈیپس ریکس کی سمری کو دیکھنے والے ہیں میں اب پہلے سے نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لیکچر دیکھیں اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئے اور آپ کو لیکچر سے فائدہ ہو تو ایڈ تی اینڈ اف دس لیکچر اگر آپ کو فیل ہو کہ ہاں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوئے تو تب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس سے پہلے آپ لیکچر کو دھیان سے دیکھئے یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے تھرہو ایلفہ ایڈیوکیشن اور ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچر سٹار کرتے ہیں سو سٹورنز آج ہم پڑھنے والے ہیں سموری آف ایڈیپس ریکس اب میں نے ایڈیپس ریکس کے پلوڈ کو یا پھر ویسے ایڈیپس ریکس کے پلوڈ کو کچھ پورشنز میں ڈیوائٹ کیا ہے کچھ پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے تاکہ اس کے پلوڈ کی ہمیں اچھے سی سمجھ آجا کہ اس کی سٹوری اصل میں ہے کیا تو سب سے پہلے ہوتا ہے اپیل ٹو دہ کنگ یعنی یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک کنگ کو اپیل کی جاتی ہے میں سارے پوائنٹس ایک بار آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم سمری پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے اپیل ٹو دہ کنگ پھر کنگ کا ریپلائے آتا ہے اس کے بعد اریکلز کے ڈائریکشنز دین ایڈیپس کے ڈائریکشن آتا ہے دین ایڈیپس ایک پروکلمیشن دیتا ہے دین دہ ریلکٹنٹ پروفیٹ جس کا نام تائریسیس ہے پھر کلیش ہوتا ہے دونوں کی بیچ میں سیکنڈ کنفرنٹیشن بلیف ان اریکلز ایڈیپس فیرز ایڈیپس پاسٹ جوکاسٹا پریئر جوکاسٹا ڈس میں اور سٹوڈنٹس یہ ترتیب سے ہی ہے جیسے اگر میں نے اپیل ٹو دہ کھنگ لکھا ہے تو اس پلے کے سٹارٹ میں اپیل کی جاتی ہے پھر کھنگ ایک ریپلائے دیتا ہے اور چلتے چلتے ایسے آ کے یہاں تک ہمارا پلے اینڈ ہو جاتا ہے یہ صرف میں نے آپ کو اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو پوائنٹس کے لحاظ سے اس سٹوری کی سمجھ آسکیں تو یہ کہانی ہے تھیپس کی یہ تھیپس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انشین گریس کی ایک ڈسٹرک ہے یا پھر کہا جاتا ہے کہ بیو یوٹیا یا پھر بیوشا کا یہ ایک سٹی ہے تو یہ تھیپس کی کہانی ہے اور سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ ایک کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اپیل ٹو دہ کنگ یعنی ایک پریسٹ آتا ہے تھیپس کی سٹی کے لوگوں کے ساتھ اور وہ ایک کنگ ایڈیپس کے سامنے اپنا ایک مسئلہ رکھتے ہیں اب یہ کہانی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں یہ لوگ آتے ہیں پریسٹ اور اس کے ساتھ کچھ بندے تھیپس کے سٹی کے وہ کنگ ایڈیپس کے پیلس میں آتے ہیں اور ان کے سامنے ایک اپیل کرتے ہیں کہ ہم پہ بہت بڑی آفت آ چکی ہے پریسٹ بتاتا ہے کہ ہمارے تھیپس کے شہر پہ ایک بہت بڑی وبا ایک تباہی آ چکی ہے اور اس تباہی نے نہ صرف ہمارے زمینوں کو بنجر کر دیا ہے بلکہ ہماری جو عورتیں ہیں ان پہ بھی ان کا بہت زیادہ افیکٹ ہو چکا ہے اور پریسٹ کہتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں جانوروں پہ بھی بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس وبا کے حوالے سے اور وہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈیپس کے سامنے کہ آپ ہی ہمارے بچانے والے ہیں اور ہم انسانوں کی بیچ میں آپ ہی اتنے آلہ انسان ہیں کہ آپ ہمیں اس آفت سے اس مسئیبت سے بچا سکتے ہیں وبا پہلی ہوئی ہے ایک بیماری پہلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اتنے میں ہمارے پاس کنگ ایڈیپس محل سے باہر آکے ان سب کی بات سنتا ہے اور اپنا ریپلائی دیتا ہے کنگ ایڈیپس کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم تھا پہلے سے ہی تب ہی میں نے اپنے وزیر یا پھر کنگز مین کو بیجا ہے کریون کو کہ وہ جائے اور اور اریکل اف ڈیلفی یعنی ڈیلفی ایک پہاڑ ہے جہاں پہ یہ مانا جاتا تھا کہ وہاں پہ اپولو جو ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے اور اس کے کچھ اریکلز ہیں کچھ پروفٹس ہیں جن کے پاس اگر انسان اپنا مسئلہ لے کے جائے تو وہ اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو ایڈیپس کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے شہر کے لوگوں کی بہت پرواہ ہے پریسٹ سے بات کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے شہر کے لوگوں کی بہت پرواہ ہے اور میں نے اولریڈی ہی اپنے بندے کو بیجا ہوا ہے کریون کو کہ وہ جائے اور وہ اریکل اف ڈیلفی سے پتہ کرے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے اب کریون جو ہے یہ واپس آتا ہے ان دونوں کی بیچ میں بات ہو ہی رہی ہوتی ہے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تب کریون واپس لوڑتا ہے اور ایڈیپس پوچھتا ہے کریون سے کہ کریون مجھے بتاؤ کہ آپ کو اپولو کے اوریکلز نے یا پھر اپولو کے پریسٹ نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارے اس مسئلے کا کیا حل ہے کریون یہاں پہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بات آپ کو اکیلے میں بتاؤں جو خبر ملی ہے جو سلوشن ملا ہے وہ خبر اچھی بھی ہے اور بھری بھی ایڈیپس کہتا ہے کہ نہیں میں سب لوگوں کے سامنے سننا چاہتا ہوں مجھے سب لوگوں کے سامنے ہی بتاؤں تو کریون کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس تھیبز شہر کا پہلے ایک بادشاہ گزر چکا ہے جس کا نام تا لائیس اور اس بادشاہ کو کسی نے مرڈر کیا تھا اب بات یہ ہے کہ اس بادشاہ کا جو قاتل ہے جو اس کا مرڈر ہے وہ آج بھی اس تھیبز کے سیٹی کے لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور اس مسئلے کا اس وبا کا اس آفت کا حل یہی ہے کہ اس بادشاہ کے قاتل کو اس مرڈر کو نکالا جائے اس کو مار دیا جائے یا پھر اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے جب تک ہم اس کنگ لائیس کے جو کہ پہلے کا یہاں کا بادشاہ گزر چکا ہے جب تک ہم اس کے مرڈر کو اس کے قاتل کو نہیں پکڑیں گے اور اس کو کنگ ایڈیپس کو اور مارا کیسے ہوتا ہے کریون بتاتا ہے کہ بادشاہ اپنے کچھ اٹینڈنس کے ساتھ باہر نکلا ہوتا ہے سیر پہ یا پھر ویسے ہی کسی کام سے اور وہاں پہ کچھ روبرز نے کنگ لائیس کو مار دیا ہوتا ہے اب جب ایڈیپس یہ پوری بات سنتا ہے کہ اس طرح تھیبز کے پہلے والے کنگ کو کسی نے مار دیا ہوتا ہے اور پھر اسی کنگ کا مرڈر ہمارے بیچ میں موجود ہے تو ایڈیپس کے رییکشن تھوڑا سا حیران کن ہوتا ہے ایڈیپس کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بادشاہ کو مار دیا گیا اور آپ لوگوں نے بغیر انویسٹیگیشن کے اس کے مرڈر کو جان نہیں دیا یہاں پہ کریون بتاتا ہے کہ ہم اپنے ہی مسئلوں میں بہت الجے ہوئے تھے کنگ لائیس کے مر جانے کے بعد تھیپس کے شہر پہ بہت سی مشکلیں آگئی اور اس کے بعد سفینکس جو کہ ایک بیٹھتا تھا مطلب ایک کرییچر تھا ایک مونسٹر ٹائپ اور جو بھی بندہ تھیپس میں انڈر ہوتا تو وہ ایک ریڈل پوچھتا اگر اس ریڈل کا صحیح جواب نہ دیا جاتا تو سفینکس اس بندے کو مار دیتا تھا تو اس کے کریون نے کہا کہ ہم اپنے ہی مسئلوں میں الجے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی اور اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے ہم اس فینکس سے بچایا اور ہم نے اپنی پوری کنگشپ آپ کو دے دی اس کے بعد ایڈیپس ایک پروکلمیشن دیتا ہے یہ ساری کہانی سننے کے بعد کہ کنگ لائیس کو ایسے کسی نے مار دیا تھا کچھ روبرز نے اور اس کے مرڈر کے زندہ رہنے کی وجہ سے اور ان جو کنگ لائیس کے مرڈرز ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہیں تو اس وجہ سے ہم پہ یہ آفت آئیے تو کنگی ڈیپس کہتا ہے کہ وہ مرڈر اگر ابھی ہمارے بیچ میں ہے تو وہ سامنے آ جائیں ہم ایکزائل کر دیں گے سٹی سے نکال دیں گے اور زیادہ کچھ نہیں کہیں گے اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے اس مرڈر کو اس قاتل کو پناہ دینے کی کوشش کی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس قاتل کو ملنے والی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ہماری ہیلپ کی اس کلپرٹ کو اس مجرم کو پکڑنے میں تو ہم اس کو انعام بھی دیں گے اب یہاں پہ ایڈیپس اپنے ہی محل میں ہوتا ہے اور یہ بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے تو جب ایڈیپس پریسٹ کو یہ تسلی دلاتا ہے کہ ہم بادشاہ کے اس قاتل کو پکڑ کے یہ مسئلہ ختم کر دیں گے آپ لوگوں کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں خود بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں تو ایڈیپس اپنے ہی محل میں ہوتا ہے اور وہ یہ بات ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کورس سے مطلب کے پیلس میں کورس کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہ سانگز گاتے ہیں اور ان کا ایک مین رول ہوتا ہے اس پلے میں تو کورس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ہی ڈیپس کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ہی انسان سے ایک ہستی سے سوری ہیلپ لے سکتے ہیں جو کہ اپولو اور اپولو ہی ہمیں جو کہ گارڈ ہے وہ ہی ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو چونکہ اپولس سے ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہو سکتی تو پھر کورس یہاں پہ بتاتی ہے کہ ایک پروفٹ ہے اگر ہم اس سے بات کر لیں جس کا نام ٹائریسیس ہے وہ مطلب بہتر جانتا ہے اس کے پاس کافی نالج ہے اس کے پاس علم کافی ہے وہ ہمیں ایزیلی بتا سکے گا کہ کینگ کا جو مرڈر ہے وہ کہاں پہ ہے تو وہ ایک پروفٹ جب آتا ہے جس کا نام ٹائریسیس ہے اس ٹائریسیس کو جب محل میں لے کے آئے جاتا ہے تو وہ اتنا کچھ بتاتا نہیں ہے جب وہ یہ سارا ماجرہ سنتا ہے تو وہ چک رہتا ہے اور وہ کینگ ایڈیپوس کو کہتا ہے کہ اس معاملے کو جانے دیں اس پہ بات نہ کریں اور وہ کوئی بھی ہنٹ کوئی بھی ہیلپ فل ریاکشن نہیں دیتا کینگ ایڈیپوس کی طرف اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے دبا دیا جائیں اب جب ٹائریسیس ایک پروفٹ ہونے کے باوجود بھی ان کی ہیلپ نہیں کرتا تو یہ بات سنکے ایڈیپوس کو بہت غصہ آتا ہے اور کلیش ہوتا ہے ٹائریسیس اور کنگ ایڈیپوس کے بیچ میں اور کلیش یہ ہوتا ہے کہ کنگ ایڈیپوس بار بار پوچھتا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کیسے پروفٹ ہے کہ ٹھیپس کے لوگوں پہ اتنی بڑی آفت آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو جانے دیں اس کی گہرائی میں نہ جائیں اور اس مرڈر کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں تو ایڈیپوس یہاں پہ بہت ہی بتتمیزی سے ٹائریسیس کی بیستی کرتا ہے بتاتا ہے کہ تمہاری آنکھیں ہی نہیں ہیں تو تم ہمیں فیوچر کے بارے میں کیا بتا سکو گے اور اتنے بوڑے ہو اتنے کمزور ہو اتنے نیچ ہو تو تم کس طرح ایک پروفیسی دے سکتے ہو اس طرح تمہارے پاس اتنی نالج کہاں سے آ سکتی ہے یہ بات سننے کے بعد ٹائریسیس کو غصہ آتا ہے اور وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے اور آخر کار وہ بتا دیتا ہے کہ جس بندے کو آپ ڈونڈ رہے ہیں جس مرڈر کو آپ ڈونڈ رہے ہیں جو کنگ کا قاتل ہے وہ کوئی اور نہیں کنگ ایڈیپس آپ ہی ہو اس پہ یہ بات سننے کے بعد کنگ ایڈیپس بہت حیران ہوتا ہے اور دوبارہ پوچھتا ہے کہ ٹائریسیس تم نے کیا کہا میں نے سنا نہیں ٹائریسیس پھر سے بتاتا ہے کہ ہاں میں نے یہی کہا کہ جس قاتل کو تم ڈونڈ رہے ہو وہ قاتل تم ہی ہو تم ہی نے کنگ لائز کو مارا ہے اور صرف یہی نہیں اس کنگ کو مار کے تم نے اس کی بیوی یعنی اپنی ماں سے شادی کیوئی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ جو جس انسان کے ساتھ تم رہ رہے ہو جس سے تم نے شادی کیوئی ہے بھی وہ تمہاری ماں ہے اور تمہیں ایک بہت ہی گھنونے رشتے میں اپنی لائف گزار رہے ہو یہ سنن کے ایڈیپس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ٹائریسیس سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ تم جتنا کچھ بھی کہہ رہے ہو یہ کریون کے کہنے پہ کہہ رہے ہو اور کریون چاہتا ہے کہ وہ مجھے کسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹا کے اس سلطنت پہ اس کنٹری پہ یا پھر اس سیٹی پہ قبضہ کر سکے اور وہ یہاں کا بادشاہ بن جائے اور بتاتا ہے کہ کریون نے اور ٹائریسیس نے میرے لئے پلیننگ کیوئی ہے کہ مجھے یہاں سے ہٹا دیا جائیں اب ٹائریسیس چونکہ اس کا کریون کے ساتھ اس سے کوئی لنک نہیں ہوتا کہ مطلب انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے کوئی پلیننگ کی ہوتی ہے کینگ ایڈیپس کیلئے لیکن کینگ ایڈیپس جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے مائن میں یہی آتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے ہٹانے کیلئے کوئی پلیننگ کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹائریسیس بتاتا ہے کہ کینگ ایڈیپس ہی نے کینگ لائیس کو مارا ہے اور پھر جس انسان کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی ہے جوکاسٹا وہ اس کی اپنی ہی ماں ہے اب یہاں پہ سیکنڈ کنفرنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ کینگ ایڈیپس ٹائریسیس کی باتیں سننے کے بعد اس کے مائن میں جیسے میں نے بتایا کہ یہی آتا ہے کہ شاید کریون نے اور ٹائریسیس نے کوئی پلیننگ کی ہوئی ہے کینگ ایڈیپس کے لئے راستے سے ہٹانے کے لئے تو دوسری کنفرنٹیشن ہوتی ہے کریون اور کینگ ایڈیپس کے بیچ میں کینگ ایڈیپس کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو سکتا کریون کہ تم اتنے بڑے غدار ہو سکتے ہو میرے پیٹ پیچھے مجھے ہی مارنے کیلئے تم پلیننگ کر سکتے ہو مجھے اس بات کا کبھی بھی اندازہ نہیں تھا چونکہ کریون ایک لائل بندہ ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے تو کریون اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کینگ ایڈیپس میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نہیں مجھے کینگ شپ چاہیے میں آلریڈی ملکہ کا بھائی ہوں اور مجھے ان سلطنت کے مسئلے سے بہت ہی زیادہ چڑھ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان مسئلے میں پڑھوں میں اپنی سکون کی لائف جی رہا ہوں مجھے کوئی کینگ شپ نہیں چاہیے آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یہاں پہ جوکاسٹا انٹر ہوتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے کینگ ایڈیپس بتاتا ہے کہ اس طرح تمہارا بھائی مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور کریون بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ کے مطلب ہزبن کو کینگ ایڈیپس کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن کینگ ایڈیپس کہتا ہے کہ میں کریون کو اب مار کے ہی رہوں گا اگر میں نے کریون کو زندہ جانے دیا تو یہ میری زندگی کے لئے خطرہ بن سکتا ہے لیکن جوکاسٹا یہاں پہ کنگ ایڈیپس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ میرے بھائی کو جانے دیں کیونکہ میرے بھائی نے جب سے آپ کے ساتھ رہنے لگے ہیں تب سے انہوں نے ایک لائلٹی کی اور وفاداری کی قسم گئی ہے کسی طریقے سے کنگ ایڈیپس رازی ہو جاتا ہے اور وہ کریون کو جانے دیتا ہے پھر جوکاسٹا کنگ ایڈیپس سے پسٹن کرتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں کنگ ایڈیپس بتاتا ہے کہ جو بحث ہوئی میرے ٹائریسیس اور کریون کی بیچ میں وہ چیز مجھے بہت پریشان کر رہی ہے اور جو پروفیسی ٹائریسیس نے دی ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھیں نکھال کے اس شہر سے نکل جاؤں گا وہ پروفیسی مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اب یہاں پہ جوکاسٹا کہتی ہے کہ یہ جو اوریکلز جتنی بھی پروفیسیس دیتے ہیں ان پہ کوئی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہمیں یہ پروفیسی دی گئی تھی کہ کنگ لائس کو اس کا اپنا ہی بیٹا مارے گا جو کہ جوکاسٹا سے ہوگا نہیں ہوا کیوں کیونکہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا اور وہ کچھ ہی وقت کا تھا تو ہم نے اس کے ہاتھ پاؤ بان دیئے تھے اور اس کو کہیں دور جا کے پھینک دیا تھا اور کنگ ایڈیپس جو تھے اور ان کی ڈیتھ بھی جو تھی وہ بھی کچھ سٹرینجرز نے کی اس جگہ پہ جہاں پہ تین روڈ ملتے ہیں تو اس طرح سے یہ پروفیسی غلط ثابت ہوئی تو جب جوکاسٹا بات کرتی ہے کہ جہاں پہ تین روڈ ملتے ہیں تو یہاں پہ ایڈیپس پریشان ہو جاتا ہے ایڈیپس پوچھتا ہے کہ مجھے مزید بتاؤ جوکاسٹا کے تمہیں اس واقعے کے بارے میں کیا علم ہے کیسے کنگ لائیس کو مارا گیا تھا کنگ ایڈیپس کیوں پریشان ہو جاتا ہے یہ تین روڈ والی بات سنکے کہ جہاں پہ تین روڈ ملتے ہیں اس کو فوبس کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پہ تین روڈ ملتے ہیں تو وہاں پہ کینگ لائیس کو مارا گیا ہوتا ہے تو جوکاسٹا بتاتی ہے کہ ایک بار کینگ لائیس اپنے ہی کچھ اٹینڈنس کے ساتھ گئے تھے بار پلگریمج پہ اور وہاں پہ کچھ سٹرینجرز روبرز تھے انہوں نے اٹیک کیا تھا کنگ لائیس پہ اور انہوں نے کنگ لائیس کے اور اس کے بندے کو مار دیا تھا لیکن اس میں سے ایک بندہ زندہ رہ گیا تھا کنگ لائیس کے بندوں میں سے اور اس بندے نے یہی کہا کہ جنہوں نے ہم پہ اٹیک کیا ہے وہ ایک بندہ نے ہی بہت زیادہ بندے تھے اب ایڈیپوس کا پاسٹ کیا ہے یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے ایڈیپوس اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ میں جس شہر میں رہتا تھا جس کنگ اور کوین جن کا میں شہزادہ بن کے رہتا تھا وہ تھے کورنڈ کے وہ کورنڈ کے کنگ اور کوین تھے اور ایڈیپوس ان کا بیٹا ہے چونکہ اب ایڈیپوس کو معلوم نہیں ہے کہ جو پولیبس اور میروب ہے وہ اس کے اصل ماباپ ہیں ایڈیپوس کو یہی ہوتا ہے کہ پولیبس اور میروب اس کے اصل فادر اور مدر ہیں تو کنگی ڈیپس بتاتا ہے کہ میں جس شہر میں رہتا تھا یا پھر جو میرا اپنا شہر ہے وہاں پہ ایک دن ایک بندہ جس نے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لیا تھا تو اس نے یہ بات مجھے بتائی کہ تم اپنے ماں باپ کے سگی اولاد نہیں ہو یا پھر یہ جو میروپ اور پولی بس ہیں یہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں یہ تمہارے ریل فادر اور مدر نہیں ہیں اور کنگی ڈیپس یہ بات سننے کے بعد جا کے اپنی ماں سے مطلب میروپ اور پولی بس ان دونوں سے کوئیسٹن کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی میرے اصل ریل فادر اور مدر ہیں یا نہیں آپ ہی میرے ریل پیرنٹس ہیں یا نہیں ہیں پولی بس اور میروپ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کوئیسٹن مت کیا کرو آپ ہی ہمارے اصل بیٹے ہو اور ہم ہی آپ کے ریل پیرنٹس ہیں لیکن یہ بات سنن کے یہ ڈیپس کو سکون نہیں ملتا اور چونکہ ایک پروفیسی دی گئی تھی کہ کنگ اڈیپس جو ہے مطلب وہاں پہ ایک پروفیسی ان کو دی گئی تھی کورنٹ میں ہی کہ تم اپنے مطلب اپنے باپ کو مار کے اپنے ماں سے شادی کرنے والے ہو تو اس ڈر سے وہ اپنا شہر چھوڑ کے نکل گیا تھا اور اسی پریشانی میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ تین روڈ ملتے ہیں اور وہاں پہ ایک شخص ایک کنگ آ رہا تھا اپنے کچھ بندوں کے ساتھ اور انہوں نے کنگ اڈیپس کے ساتھ چھیڑ چاڑ کی تو کنگ اڈیپس نے ان سب کو مار دیا تھا اور ایک بندہ نکل گیا تھا اب کنگ اڈیپس یہی بات بتاتا ہے جو کاسٹا سے کہ اگر وہ بندہ جو کے زندہ رہ چکا ہے اگر وہ یہ بات کلیئر کرتے کہ اس ٹائم پہ جو کنگ لائس کو بندوں نے مارا اگر وہ زیادہ بندے تھے تو پھر کنگ لائس کو کسی اور نے مارا ہے اور میں نے پھر کسی اور کو لیکن اگر وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ کنگ لائس کو مارنے والا بندہ واحد ایک انسان تھا تو پھر وہ میں ہی تھا چونکہ میں نے ہی ایسے کچھ اسی شکل و صورت کے ایک انسان کو اسی جگہ پہ مارا جہاں پہ تین روڈ ملتے ہیں اب یہاں پہ جو کاسٹا دعا کرتی ہے اپولو کے سامنے کہ آپ ہی ہمیں کچھ بتا دیں آپ یہ سارا معاملہ ہمارے لئے آسان کر دیں تاکہ ہم اس پریشانی سے نکل جائیں اور کنگ ایڈیپس چونکہ ان کو یہ پروفیسی کسی اوریکل نے کورنٹ میں دی تھی کہ آپ اپنے باپ کو مار کے اپنے ماں سے شادی کرنے والے ہیں تو وہ اسی ڈر سے اپنا شہر چھوڑ کے نکل گئے تھے اور بعد میں جب وہ آ رہے تھے ٹیپس کی طرف تو انہوں نے اس سفینکس کے ریڈل کو سولو کر دیا تھا اور پھر وہ سفینکس خود ہی مر گیا تھا اور تھیبس کے لوگ اس طرح سے اس سفینکس کی جو بہت بڑی آفت تھی اسے بج گئے تھے تو ان لوگوں نے پھر کنگ ایڈیپس کو اپنے تھیبس کے شہر کا بادشاہ بنا لیا تھا اور بعد میں انہوں نے جوکاسٹا سے شادی کر لی تھی اب جوکاسٹا یہی دعا کرتی ہے اپولو کے سامنے کہ آپ ہمارے لئے اس مسئلے کو آسان کر دیں اور جب یہاں پہ مطلب ایک یہی بات ہو رہی ہوتی ہے جوکاسٹا اپولو کے سامنے ایک ریگویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لئے آسانی پیدا کریں تو ایک سٹرینجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کنگ ایڈیپس سے ملنا ہے جب لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ ہے کون تو وہ اپنا تعرف کرواتا ہے کہ میں کورنٹ کا ایک میسینجر ہوں اور مجھے یہاں پہ کنگ ایڈیپس سے ملنا ہے وہ کنگ ایڈیپس کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ بندہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے کورنٹ کا مطلب جو آپ کے فادر تھے وہ مر چکے ہیں اور کورنٹ کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ وہاں پہ بادشاہ بنیں اور آپ ہم سب لوگوں کو گائیڈ کریں تو کنگ ایڈیپس کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اب یہاں پہ جوکاسٹا جب یہ بات سنتی ہے کہ کورنٹ کا جو مطلب کنگ تھا پولی بس وہ مر چکا ہے تو یہاں پہ جوکاسٹا یہ بات کرتی ہے چونکہ ایڈیپس سے یہ بات کرتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے فادر جو ہوں گے وہ آپ کے ہاتھوں مارے جائیں گے تو دیکھو پولی بس جو ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے وہ پروفیسی بھی غلط ثابت ہوئی لیکن یہاں پہ ایڈیپس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے فادر پولی بس جوتے وہ اپنی موت تو مر چکے ہیں لیکن اس پروفیسی کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ میں اپنی ماں سے شادی کرلوں گا یہ بھی تو پوسیبل ہے کہ اگر میں واپس کورنٹ چلا گیا اور وہاں پہ میں نے میروب سے شادی کر لی تو وہ پروفیسی سچ ہو جائے گی اور یہ بہت ہی برا ہوگا کہ میں اپنی ہی ماں سے شادی کروں یہاں پہ کورنٹن میسنجر کہتا ہے کہ اگر کنگی ڈیپس اس وجہ سے کورنٹ واپس نہیں آرہا کہ میروب اس کی ماں ہے تو یہ بات جان لے کہ میروب آپ کی اصل ماں نہیں ہے اور نہ ہی پولی بس آپ کا اصل فادر تھا یا پھر آپ کے ریل پیرنٹس تھے یہ بات سن کے کنگ ایڈیپس کافی حیران ہو جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اصل بات ہے کیا اب یہ کورنٹن میسنجر کنگ ایڈیپس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے ایڈیپس کہ تمہاری اصل اوریجن کیا ہے تم کہاں سے آئے ہو کورنٹن میسنجر کہتا ہے کہ کنگ ایڈیپس آپ مجھے کہیں پہ ملے تھے اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے آپ کو پولی بس کے ہاتھوں دیا تھا مطلب آپ ان کے اصل جو بیٹے نہیں ہیں وہ آپ کے ریل پیرنٹس نہیں ہیں آپ مجھے کہیں پہ ملے تھے اور میں نے آپ کو کنگ ایڈیپس کے حوالے کر دیا تھا اپنے ہی ہاتھوں اور یہاں پہ کنگ ایڈیپس question کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس کہاں سے آیا تو کورنٹن میسنجر کہتا ہے کہ ایک shepherd جو کہ کنگ لائس کے ساتھ کام کرتا تھا انہوں نے آپ کو میرے حوالے کیا اور پھر میں نے آپ کو لے کے گیا کنگ پولی بس کے پاس چونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو میں نے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور آپ کافی عرصے ان کے شہزادہ بن کے رہے تو یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ جب جوکاسٹا کے گھر میں ایڈیپس پیدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤ باندھ کے اس shepherd کو دے دیا تھا کہ جا کے اس کو کہیں دور پھینکے مار دو لیکن ایک اتنے چھوٹے سے بچے کو مارنا یہ مطلب تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ جا کے اس کرنٹن میسنجر کو دے دیا تھا اور اس میسنجر نے اس ٹائم پہ اس بچے کو لے کے پولی بس کے پاس اور میروب کے پاس چلا گیا تھا اور ان کے حوالے کر دیا تھا کہ چونکہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور یہ آپ کا آگے جانشین بن جائے گا اب جوکاستہ یہاں پہ جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں ایڈیپس وہی بچہ ہے جو کہ میرا تھا اور ہم نے ہی اس کو اس شیفرڈ کے ہاتھوں بہجا تھا کہیں دور پھینکنے کے لئے لیکن آج وہ زندہ ہے اور ہمارے سامنے ہیں تو جوکاستہ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں جتنی باتیں تھی وہ شاید وہ ساری پروفیسیز اب سچ ہونے لگی ہیں تو اس وجہ سے جوکاستہ کینگ ایڈیپس سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیس اس معاملے کو جانے دیں اس بات کی گہرائی میں مت جائیں مجھے خوف ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کچھ غلط ہو جائے تو اس وجہ سے آپ اس معاملے کو یہی پہ چھوڑ دیں کینگ ایڈیپس کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں سچ جانے بغیر کبھی بھی اس معاملے کو ادیورہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے سچ جاننا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائیں اب یہاں پہ بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ تھیبن شیفرڈ آتا ہے اور اس سے کویسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو بچہ آیا تھا وہ کہاں سے آتا جب تھیبن شیفرڈ کو محل میں بلائے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ کورنٹھن میسنجر کو جانتا ہی نہیں لیکن جب یہ کورنٹھن میسنجر اس شیفرڈ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہے تو یہ دوسرے ایک مطلب یہ آپ اس میں ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ تھیبن شیفرڈ کنگ ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ہی آپ کو ان کے حوالے کیا تھا اور میں نے مارا نہیں تھا اس ٹائم پہ آپ زندہ بج گئے تھے چونکہ میں نے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دیا اور یہ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں کہ ہاں ایڈیپس سے یہ کورنٹھن میسنجر کہتا ہے کہ ہاں آپ ہی وہ انسان ہو جس کو میں پولیورس کے پاس لے کے گیا تھا جب جو کاسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جس انسان کے ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ میرا ہی بیٹا ہے جس کو میں نے بہت عرصے پہلے کسی کے ہاتھوں اپنے محل سے دور جا کے پھنکوا دیا تھا اور اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے ہی بیٹے کے ساتھ اتنے ٹائم پہ ایک سنفل ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی تو جو کاسٹر جاتی ہے محل کے اندر اور وہ اپنے آپ کو الٹا لٹکا دیتی ہے اور اپنی جان لے لیتی ہے یہ ایڈیپس اور تھیبن شیفرڈ اور کورنٹھن میسنجر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک میسنجر آتا ہے اور وہ کنگ ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ جو کاسٹر جو ہے انہوں نے اپنی جان لے لی ہے اور وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے محل میں انہوں نے اپنے آپ کو لٹکایا ہوا ہے اور وہ ان کی جان نکل چکی ہے یہ بات سنتے ہی کنگ ایڈیپس بہت سی زیادہ غمزدہ ہو کے دوڑتے ہیں اور جا کے جو کاسٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان اور رونے لگتے ہیں کہ وہ جتنی پروفیسیز تھی وہ سچ ہو گئیں یہ جو شخص یعنی یہ جو عورت ہے یہ ابھی میری ماں بھی ہے اور میری وائف بھی یعنی میں نے اپنی ہی ماں سے شادی کی ہوئی تھی جو میری دو بیٹیاں ہوئی ہیں وہ بھی میں نے ایک سنفل ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد ہماری وہ اولاد ہوئی تو کنگی ڈیپس کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ پروفیسی سچ تھی میں ہی وہ انسان ہوں جس نے اپنے باپ کو مار کے اپنی ماں سے شادی کی ہوئی ہے تو کنگی ڈیپس جو کاسٹر کے جو زیورات ہوتے ہیں اس میں سے کسی چیز کو اٹھا کے اپنی دونوں آنکھوں کو نکالتا ہے یعنی اس کے جو آئی ساکٹ ہوتے ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں اس کے آئے بال نیچے گر جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے خون ہی خون بہنے لگتا ہے اور یہاں پہ کنگی ڈیپس بہت ہی تیزی سے چلاتا ہے چیختا ہے اور وہ اپنی آنکھیں نکال دیتا ہے اب سٹوڈنٹس یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو ٹائریسیس نے ایک پروفیسی دیتی وہ بھی یہاں پہ اب سچ ہونے لگی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کنگ ڈیپس اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھیں نکال کے اپنے ہی شہر سے نکل جائے گا تو یہاں پہ کنگ ڈیپس اتنے غم میں مطلب وہ نہیں دیکھنا چاہتا اس دنیا کو یا پھر اس انسان کو وہ اپنی آنکھیں کیوں نکالتا ہے اس وجہ سے کہ وہ جب جوکاسٹا کو دیکھتا ہے تو اس کے معنی میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ ہاں یہ میری وائف بھی رہ چکی ہیں اور یہ اصل میں میری ماں بھی ہیں تو اتنے زیادہ غم میں وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں ہی نکال دیتا ہے اب یہاں پہ جب وہ بہت زیادہ چلا کے اپنے دل کا بڑا سنکال لیتا ہے تو وہ کریون کو بلاتا ہے کہ مجھے اپنی دو بیٹیوں کے پاس لے کے جاؤں ان کیسے ہوتا ہے کہ انٹیگون اور اسمین کو بلائے جاتا ہے اور ایڈیپس ان کے گلے لگتا ہے اور کریون سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ تم میری ان دو بیٹیوں کا خیال رکھو گے اور ان کا ہمیشہ خیال رکھو گے اور ان کی حفاظت کرو گی اور کنگ ایڈیپس کریون سے کہتا ہے کہ اب مجھے اس شہر سے باہر نکال دو میں نے جو سٹارٹ میں ایک اعلان کیا تھا کہ بے شک وہ کنگ ایڈیپس ہی کیوں نہ ہو جس نے یہ گھنونی حرکت کی ہو بادشاہ کو مارنے والی تو میں اگر کنگ ہو تو مجھے بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کسی دوسرے بندے کو تو کنگ ایڈیپس کہتا ہے کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں اس قابل ہوں کہ مجھے اس شہر سے اس تھیب سے باہر نکال دیا جائے تو کریون سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر لے چلو اب یہاں پہ کنگ ایڈیپس اندہ ہو چکا ہے اس نے اپنے آنکھیں نکال دی ہیں اور کریون اس کو لے کے تھیب سے باہر اس کو لے کے جاتا ہے اور یہاں پہ اس پلے کا اینڈ ہو جاتا ہے ایڈیپس اس کی ٹریجیڈی اور جو پروفیسی اس کو دی گئی تھی وہ سچ ہو جاتی ہے کہ ہاں ایڈیپس ہی وہ بندہ ہے جس نے اپنے باپ کو مار کے اپنے ماں سے شادی کی ہوتی ہے تو سٹوڈنس یہ تھا آج کا لیکچر کہانی بتاتے بتاتے بھی مطلب مجھے فیل ہوا کہ مطلب کافی سیڈ ہوا یہ سب کو چلیں یہ تھا آج کا لیکچر اگر آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو اب سبسکرائب کریں کیونکہ اگر آپ کو فیل ہوا کہ ہاں آپ کو آج کے اس لیکچر سے کچھ سمجھنے کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اپنے دھیل سارے خیال رکھیں نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ